السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید کے نماز کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے ہم عید کے نماز ادا کریں گے؟ کیسے ہم نیت کریں گے؟ تقویروں میں کیسے ہاتھ اٹھائیں گے؟ کیسے ہاتھ چھوڑیں گے؟ کیسے اپن دیں گے؟ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ نیت کر لیں نیت کی میں نے دو رکات نماز عید السطر کی واجب چھ زائد تکمیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے موں میں رکابہ شریفت رکھ اللہ اکبر امید کرتے ہیں کہ آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر اتنے سارے الفاظ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں تو آپ اس طرح نیت کر لیں جو نماز امام کی وہ میری سب سے آسان طریقہ ہے جو نماز امام کی وہ میری یا دل میں یہ سوچ لیں کہ اللہ میں تیرے لئے عید کی نماز پر رہا ہوں الفاظ کے اتار چڑھار کے محتاج بندے ہیں اللہ رب العزت دل کی جذبات کو بھی جانتے ہیں دل میں جذبات بعد میں پیدا ہوتے ہیں وَعَلِيمٌ بِزَادِ السُّدُورِ پہلے جانتا ہے آپ کے دل میں جذبات کیا پیدا ہوتا ہے دل میں صرف آپ سوچ لیں کہ اللہ میں تیرے لئے عید کی نماز ادا کر گا آپ لوگ پھر ایک بار نیت سن لیں نیت کی میں نے دو رکعت نماز عید الفطر کی واجب چھ زائد تکویروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کی موہ میں رکابات شریف کے طرح اللہ اکبر کہتے ہو ہاتھ آپ کانوں کے لاؤ تک لے جائیے چھوک بان لیں باننے کے بعد آپ سنا پڑیے سبحانک اللہم وَبِ حَمْدِكَ وَتَبَارَ قَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُ اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھائیے اللہ اکبر ہاتھ کان کے لاؤ تک لے جائیے چھوڑ دیئے پھر ہاتھ پھر اللہ اکبر کہتے ہو ہاتھ کان کے لاؤ تک لے جائیے چھوڑ دیئے تیسری بات پھر اللہ اکبر ہاتھ کان کے لاؤ تک لے جائیے بان لیجئے اب امام قیرات کریں گے امام صحابہ عباد بلند سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھیں گے مقتدی خاموشی خاموشی سے سنتے رہیں معمول کے مطابق ربو اور سجدے اور دوسری رکعات کیلئے جب کھڑے ہو جائیں اب امام صاحب وعباد بلند سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھیں گے مقتدی خاموشی سے سنتے رہیں اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ کان کے لاؤ تک لے جائیے چھوڑ دیں پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ آپ کان کے لاؤ تک لے جائیے چھوڑ دیجئے پھر اللہ اکبر آپ ہاتھ کان کے لاؤ تک لے جائیے چھوڑ دیجئے چوتھی مرتبہ بے گھر ہاتھ اٹھائے آپ اللہ اکبر کہہ دے ہوگئے روحوں میں چلے جائیے معمول کے مطالق دو سجدے اتحیات اور درود شریف اور دعائے ماسورہ کے بعد سلام فیریں اس کے بعد امام صاحب نماز کے بعد بے غیر دعا کے خطبہ اولہ خطبہ سانیہ دیں گے اور مقددی خاموشی سے سنیں اس کے بعد دعا ہوگی دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلات و السلام پیش کیا جائے گا صلات و السلام پڑھیں اس کے بعد آپ ایک دوسرے سے مسافہ کریں کیونکہ یہ سنت مصطفیہ ہے آپ مسافہ کریں اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہوگی تو آپ اپنے دوستوں احبابوں تک پہنچائیں دل کرے تو آپ لائک کر دیں